ڈڑا رہے ہیں کہ منگل سوتر کھینچ لیں گے یہاں بیٹھے ہیں میرے ہندو بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا کوئی آپ کا پہنایا ہوا منگل سوتر آپ کی بیوی سے چھیننے آئے گا تو آپ چھیننے دیں گے آپ بتاؤ مزاق ہے دل لگی ہے ارے میرا ہندوستان کا ہندو بھائی اتنا طاقتور ہے جب وہ اپنی بیوی کے منگل سوتر کی حفاظت کر سکتا ہے اور جہاں کہیں بھی کمزور پڑے گا تو اس ہندو بھائی کے لیے اجبر الدین ویسی اور ہم مسلمان جائے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہندو بھائی درنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دوسروں کی منگل سوتر کی بات کرنے والے جس منگل سوتر کو تو نے پہنایا تھا اس کا کیا ہوا سہی ہے نا آپ بتاؤ ارے آج ہجاب کے نام پر ہماری مسلم بچیوں کو روکتے ہیں اسکول جانے سے امتحان لکھنے سے ارے آپ بتاؤ آج ہندوستان میں روزانہ نوود نائنٹی ریپس ہوتے ہیں ریپورٹڈ ریپورٹڈ کہہ رہا ہوں ارے آپ بتاؤ ہجاب بین سے زیادہ ریپ بین کی ضرورت ہے کیا صحیح ہے یا غلط ہندو بچی ہو مسلم عورت ہو مسلم بچی ہو یا سکھ عورت ہو پارسی بچی ہو یا پھر عیسائی بہن ہو سب عورت اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی کب ان پہ کو جائے ان کی عزت و عصمت کو لوٹ لے اس کی ضرورت ہے ارے ریپ کو روکو عورت کی عزت کو لٹنے سے بچاؤ اس کو محفوظ کرو خانون بناو نہیں مسلمان بچی کو پڑھنے سے روکیں ارے آپ بتاؤ کیا ہے کیا ہندوستان کا مسئلہ ہجاب ہے کیا ہندوستان کا مسئلہ 370 ہے کشمیر کا 370 بولتے ہیں کشمیر سے ہم کو مہدوت ہے کشمیر ہمارے ملک کا آٹوٹ حصہ ہے کشمیریوں سے بھی محبت کر لو کشمیر کے کارپٹ انڈسٹری سے بھی محبت کر لو کشمیر کا سیپ جو ایک زمانے میں مشہور تھا ہمارے بچپنے میں ہم کھاتے تھے یاد ہوگا ڈیلیشن سیپ آج کہاں ہیں نہیں ہے کشمیر کارپٹ کی انڈسٹری کشمیر میں پانی ہے لیکن بجلی نہیں ارے بجلی بناو کشمیریوں کو بجلی دو کشمیریوں کو سنب دو کشمیریوں کے ٹورزم کو آپ مضبوط کرو لیکن یہ نہیں کرتے صرف کیا ہم نے تری سیونٹی کر دیا یونی فارم سیویل کوٹ کر دیا رام مندر بنا دیا بس یہی نہیں اس ملک کو زورت ہے تو وہ یہ ہے کہ مہنگائی کو کم کرو پیٹرول کی خیمت کو کم کرو گیس کے سلنڈر کی خیمت کو کم کرو بے روزگاری کو دور کرو اور کسانوں کے جو پیداوار کی خیمت ان کو نہیں مل رہی ہے وہ ان کو دلا دو یہ ضرورت ہے سردوں کی حفاظت ضروری ہے چوکیدار 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 بولے اچھا چوکیدار ملا چینہ گھستے چلے جا رہی ہے گھستے چلے جا رہی ہے چوکیدار بس کھڑا آئے سیٹی خراب ہو گئی شاید چوکیدار کی آؤ ہم ایدر آباد والے تو بھی دیتے ہیں گلے میں ڈالیں گے بجا لیتے ہیں پھرو سرر آؤ بتاؤ کیا ہے نرم چاہے گھرم چاہے تھنڈی چاہے یہ چاہے 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 پکوڑا گیس ہم یہی بولیں گے کہ آج اس ملک کی جو سب سے بڑے مسائل ہے اس پہ توجہ دو آج میری اس بات کو لکھ لو یاد رکھو اگر ہم منظم نہیں ہوں گے متحد نہیں ہوں گے ایک مرکز سیاسی پہ نہیں آئیں گے تو پھر تو پھر آنے والے کل کے حالات اور خطرناک ہوں گے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں موڈی نے خود کہا کہ اب تک جو دیکھا یہ تو ٹریلر تھا پکچر باقیے کا بولا یا نہیں مطلب یہ کہ ڈر آ رہے پھر اے چائے والے ڈر آنا چھو کس کو ڈر آ رہا ہے ارے در میں کھبرانے والے کلان اے جنا بات بجدت رہی ہے در میں والے کلانے ڈر دی لوڈی نہیں ہے ارے چین گوڑیاں کھایا ستر زرب کھائیں کلانا نہیں کھبرانا نہیں جیلوں میں رہے ڈریں نہیں ارے آپ کہہ رہا ہوں کہ ابھی پکچر باقی ہے ارے میری پکچر ابھی دیکھنا تجھ کو ابھی بہت باقی ہے اکبر ازینا ہے ڈرنے کھبرانے والوں کا نام مجلس نہیں ڈرنے کھبرانے والوں کا نام حیدر آباد نہیں ڈرنے کھبرانے والوں کا نام اکبر الدین ویسی نہیں ہمارا دل اور ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے تھے کھلے ہیں کھلے رہیں گے مسلمان کے لیے کھلے ہیں ہندو کے لیے کھولے ہیں سکھ کے لیے ہے عیسائی کے لیے ہے ہمارا دل بڑا ہے ایک گھسپیٹی کہتا ہے تو دوسرا رضاکار کہتا ہے آئے تھے مسٹر شاہ مسٹر شاہ آئے تھے ہم کو رضاکار بول کے گئے بول لو کیا فرق کوئی فرق نہیں کچھ فرق بول لو ہم کو کیا فرق کچھ فرق ارے گھسپیٹی بولو رضاکار بولو بچے پیدا کرنے والے بولو کچھ بھی بولو کچھ فرق نہیں ہوگا ہمارا مقصد کیا ہے ہم اپنی جدوجہد کے ذریعے بے روزگاری کو دور کریں گے ہم اپنی جدوجہد کے ذریعے مہنگائی کو کم کریں گے ہم اپنی جدوجہد کے ذریعے پیٹرول اور ڈیزل کی خیمت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے ہم اپنی جدوجہد کے ذریعے عورتوں کو باحفاظت اتمنان سے ملک میں رہنے کی ہم کوشش کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہندوستان کا پانی جو ضائع ہو رہا ہے اس کو استعمال ملا سکے ہم کوشش کریں گے کہ ہر گھر میں صاف شفاف پانی ملے ہم کوشش کریں گے کہ ہر گھر میں بجلی آئے ہم کوشش کریں گے کہ ہر بستی میں روڈ آئے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا ہر بچہ پڑے لکھے قابل بنے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بستیوں میں دوا خانے آئے اور بیماروں کا علاج ہو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ضعیفوں کو وظیفہ ملے ہم کوشش کریں گے کہ جو کرائی کے گھر میں ہیں ان کو ذاتی گھر مل جائے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بچوں کو کھیلنے کودنے کے لیے میدان ملے ہم یہ کریں ہمارا یہ کام ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تیرا تاریخ کو ہماری کوشش کو طاقت بخشیں ہمارے ہمتوں میں اضافہ کریں ہماری جرت میں اضافہ کریں اکبر الدین و ویسی اب عمر کی اس حد میں ہے کہ نہیں معلوم کہ کب اس زنیہ سے رخصت ہو جائے ارے مارنے والوں نے تو وقت سے پہلے ضعیف بنا دیا میرے گردے خراب پشاب کی تھیلی انتنیاں میرے خون میں آئرن نہیں بنتا تین تین مہینے کو آئرن چلانا کھڑے کھڑے گر جاتا ہوں ضعیف نہیں ہوں لیکن ضعیف ہوں جیسے بنا دیا دشمنوں نے لیکن میں نے ان کو بھی معاف کیا ہے ان کو بھی معاف کیا ہے نوجوانوں میرے کمزور جسم کو تمہارے جوانی کے جوش کی ضرور دے گئے میری اس آواز کو تمہاری خون کی ضرور دے گئے تو اٹھو تیرا تاریخ کے دن تیرا تاریخ کے دن آسمان میں کیا رہنا ہے آسمان میں پتنگ 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 پتنگی رہنا ہے ماندہ ستاوا ہے بچھکانا ہے اور فر 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 خیچنا ہے سرا والے بن گئی